امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا اے نواسہ رسول حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اتنی بڑی کیسے ہوئی اور کیا اس زمین پہ آپ حیات ہے بس یہ کہنا تھا تو نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ ذلکرنین بستا تھا جس کی زمین کے دونوں کونوں پہ حکومت ہوتے تھی اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام کی وسیعت تھی کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیوان سے آب حیات پی لے گا اور وہ تعابت کی زندگی پائے گا تو وہ تمام لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہ چشمہ حیوان کہاں ہے یہ آب حیات کہاں ہے اس دور زمین پہ جتنے بھی عالم تھے وہ غور و فکر کرتے رہے اس کا ایک فرشتہ دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام رفائیل تھا حضر ذلکرنین نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم فرشتے اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرتے ہو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کروں ہمارے پر دادا آدم علیہ السلام کی وسیعت میں پڑھا کہ اس زمین پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آب حیات بستا ہے جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا تو اس کو موت کبھی نہیں آئے گی جب تک وہ خود نہ چاہے یا قیامت نہ آئے تو کیا تم نے اس بارے میں کچھ سنا ہے تو رفائیل نے کہا اے ذلکرنین ہم عرش پہ جب انسان کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو کبھی کبار اس جگہ کا ذکر تو آتا ہے تو ہر ذلکرنین نے کہا وہ جگہ کہاں ہے اس فرشتے نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا پتا ہے کہ اس زمین پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی جن جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان وہاں ایک نورانی پانی بستا ہے اگر کوئی انسان اس جگہ چلا جائے تو انسان تو اس پانی کو ڈھونڈ نہیں سکتا لیکن وہ مقدس پانی اس انسان کو ضرور ڈھونڈ سکتا ہے آدم کی نسل میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو وہ پانی چنے گا اور وہ اس پانی کو پی لے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پھالے گا اور وہ آبِ حیات جس جگہ سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے وہاں ہے بس حضرت ذلکرنین نے اپنے تمام لشکر کو کہا کہ آؤ ملکی اس چشمے کو تلاش کرتے ہیں کئی سالوں تک ذلکرنین کی فوج اس چشمے کو تلاش کرتی رہی حضرت ذلکرنین کی خالہ کا بیٹا جس کا نام حضرت خضر تھا جو حضرت ذلکرنین کی فوج کا سالار بھی تھا وزیر بھی تھا مختلف جگہوں پہ حضرت خضر علیہ السلام آبِ حیات کو تلاش کرتے رہے تو مختلف جگہوں پہ حضرت ذلکرنین بلاخر تلاش کرتے کرتے ہیں ایک جگہ ایسی پہنچی جہاں حضرت خضر اپنے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا کہ نہ وہ عرش پہ ہیں اور نہ ہی فرش پہ اتنی دیر میں وہ دیکھیں کہ آنکھوں سے کچھ پردے ہٹنے لگے اور ایک نورانی چشمہ نمودھار ہونے لگا حضرت خضر نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید آپ قریب گئے اس پانی کو چھوا اور اللہ کا نام لے کے اس پانی کو پینا شروع کیا وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا آپ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو آسمان سے صدا آئی اے خضر اللہ نے تمہیں چند لیا اور اب تم اس زمین پہ وہ علم رکھتے ہو جو علم اللہ کی خاص امانت ہے حضرت خضر جیسے ہی واپس آئے یہ ساری بات جناب زلکرنین کو بتائیں جناب زلکرنین اور حضرت خضر پھر سے اس جگہ آئے ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن وہ چشمہ نہیں ملا بلاخر وقت گزرتا رہا لوگ مرتے رہے یہاں تک کہ حضرت زلکرنین بھی اپنے آخری وقتہ پہنچیں لیکن جناب خضر ویسے کے ویسے ہی رہے نہ وہ بیمار ہوئے نہ ان کا جسم زیادہ بوڑھا ہوا حضرت زلکرنین کی رہلت کے بعد جناب خضر جنگل کی طرف چلے گئے اور اللہ سے اہد کر لیا کہ اے اللہ اس زمین پہ جو جو تیرا نیک بندہ تیرے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے افعال انجام دے گا تو میں اس کی مدد کرتا رہوں گا تاکہ اس زمین پہ امن قائم رہے محبت قائم رہے سلام ہو اللہ کے نبی حضرت خضر اللہ سلام پر اللہ پاک نے اس زمین پہ انسانوں کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کی ان نعمتوں میں ایک نعمت نیلم پتھر ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا جو انسان نیلم پتھر کو زہل کی انگلی میں پہنے گا تو اس کے سامنے دوسرے انسانوں کے چہرے واضح ہو جائیں گے کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا دشمن وہ ایک جھلک میں پہچان لے گا تب ہی اس پتھر کو انسان پہچاننے کا پتھر بھی کہا جاتا ہے تو ابھی فور اٹھائیں اور مہربان سٹونڈز کے نمبر پہ کال کر کے یہ نیلم پتھر حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن سے بھی یہ نیلم پتھر حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے